لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ کہنے لگے میرے پاس ایک وظیفہ ہے اچھا میرے جی میں آیا کہ یہ وظیفہ سلام اور علیہ نوہ نالے مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب جاندے تھا خود دیوئے تو منوال کیوں پوچھنے ہوئے میاں والی کے لہجے میں کہنے لگا پیر صاحب آج جاندے تھا خود دیوئے وقت میرے کن کیوں پوچھنے ہوئے میاں والی کے لہجے میں لفظ بہت بھی استعمال ہوتا ہے سلام اچھا میرے دل میں آ گیا کوئی کشف تو ہوتا نہیں میرے دل میں آیا کہ یہ ہوگا ایسے میرے زبان پہ آ گیا سلام علانوہن فی العالمین سلام علانوہن سلام علانوہن یہ عمل ایسے میرے دل میں آ گیا اور میرے جی میں آ گیا کہ یہ عمل ہے یہ عمل ہے ایسے اللہ نے دل میں ڈال دیا اگر یہ عمل آپ کر لینا آپ خود کر سکتے ہیں بلکل میں آپ کو پورا عمل بتاتا ہوں اور بلکل کرنا آسان ہے بس ایسے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اس سرسوں کے بیچ پہ کلے سرسوں کے بیچ پہ اور بس ایسے پھونک مارنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا پر یہ یقین جانی ہے اس آیت کے پڑھنے سے آپ کے اردگرد ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے ایک حسار ہے ایک طاقت کا انوکھا طاقتور ترین کمال ہے ایک بات بتاؤ جتنے بھی حشرات الارض ہیں سان بچھوں زمین کے نیچے آسمان کے اوپر رینگنے والے حشرات پرندے یہ چیزیں جتنے بھی حشرات ہیں دیمکیڑے ان سب کے حشرات کے معکل کا نام ہے کبیکج کبیکج اور ان کے جو بوس ہیں بڑے ہیں ان کا نام ہے نو کیوں حضرت نو علیہ السلام ساری مخلوق کو پھر سے زندہ ہوتے اس لئے ان کو آدم سانی کہا جاتا ہے اللہ نے زمین ساری پہ پانی کو ختم کر دیا پھر اللہ نے فرمایا میں زمین کو ختم کرنے والا ہوں اے نو ہر چیز کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیں پھر سے ان کو اللہ نے نئے ذریعے سے سارے عالم میں انسانیت کو یا زندہ زندگی کو جانوروں کو پھیلایا اس کا ذریعہ حضرت نو بنے اور جتنی بھی کائنات میں یہ چیزیں ہیں ان کے جو بوس اور بڑے ہیں وہ نو ہیں یہ جو جب بندہ سلامون علا نوہن فی العالمین کہتا ہے اس کی روح میں ایک طاقتور ترین انجیکشن مجھے سندھ میں جاتا ہوں نا تو وہ سندھ میں ڈرپ کو تھیلی کہتے ہیں کہہ رہے سائن تھیلیاں بڑی لگوائیں تھیلیاں تھیلیاں لگ جاتی ہیں طاقت کے ٹھیکے انجیکشن قوت کے ایک انرجی اور اس کا جسم طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے آنے والا تھپڑ جو اس کو لگنا ہے مکہ جو اس کو لگنا ہے وار جو اس کو لگنا ہے وہ جادو ہے جنات ہے نظر بد ہے بیماری ہے تکلیف ہے وار ہے دشمن ہے حسد ہے کینہ ہے بغز ہے وہ آنے والا جو تھپڑ ہے جو اس کو لگنا ہوتا ہے وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا پھر پلٹ کے اسی کو جا کے لگتا ہے کمال چیز ہے انوکھی چیز ہے